فرنڈز آج کی ویڈیو ترکی کے خلیفہ سلطان مراد پہ ہے ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارچ کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرہ پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادراو بھائی لوگ جمع ہوگے اور بادشاہ کو پہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا آدمی مرہ پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنے گار انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں لوگوں نے میت گھر موچا دی اس کی بی بی نے خاون کی لاش دیکھی تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی ان چارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد بڑا متجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے اس کی بی بی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خامند ہر روز شراب خانے جاتا جتنی ہو سکے شراب خریتا اور گھر را کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور اس کو کہتا اپنا دروازہ بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تون مر گیا لوگ تجھے غسل نہیں دیں گے نہ تیری نماز پڑھیں گے اور نہ تجھے دفنائیں گے وہ مسکرہ دیتا اور مجھ سے کہتا گھر آمد تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑھا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا